اسلام علیکم دوستو اور اس کا ون ہنڈرڈ ٹوپ ون ہنڈرڈ میں ایشیا کی رینکنگ میں آتا ہے اور فائف ہنڈرڈ میں ورلڈ ٹوپ فائف ہنڈرڈ میں یعنی کہ اس سے آپ اس کی امپورٹنس اور اس کی مطلب سٹڈی کا لیول جو ہے اس کا اندازہ لکھا سکتے ہیں اب اس میں ایڈمیشن انٹیک کیسے ہوتا ہے ایڈمیشن انٹیک یو جی لیول انڈر گریجویٹ لیول پہ انڈر گریجویٹ لیول یو جی لیول دوہزار انیس کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس میں یہ ہے کہ نسٹ سال میں تین دخواہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے انیٹی ون ٹو ٹری ون جو ہے وہ دسمبر سے جنوری کے بیٹوین ہوتا ہے اب اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہے ریجسٹریشن پر میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا اس کا ویٹ کیجئے گا نمبر ٹو مارچ میں ریجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اپریل میں ٹیسٹ نمبر ٹری جون میں ریجسٹریشن اور جولائی میں ٹیسٹ یعنی کہ تین تین ماہ کا اند میں آپس میں گیپ ہوتا ہے میرا یہ مشورہ آپ ون، ٹو، ٹری، تینوں دیجئے گا ون، ٹو، ٹری، تینوں ٹیسٹ دینے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس امپروو ہونے میں آپ کو مدد ملے گی اور اس تینوں کا یہ ہے کہ جس میں آپ کے زیادہ نمبر ہوں گے اڈمیشن کے لئے وہ کاؤنٹ ہوں گے اڈمیشن کے لئے نمبر کتنے چاہیے وہ میں آپ کو یا تو اس ویڈیو میں پیج اٹیچ کر دوں گا یا اگلی ویڈیو میں الیدہ سے بنا دوں گا اس ویڈیو میں میں جے پی جی کوشش کروں گا ڈال دوں گا کہ کتنے پرسنٹ مارکس آپ لیں گے تو کس فیلڈ میں آپ کا اڈمیشن کا چانس ہے یہ میں اکورڈنگ ٹو پریویس ائر آپ کو بتا دوں گا اس کی آپ ٹینشن نہ لیجئے تو چلیے آئیے اینیڈی کے سبجیکٹ پہ اب میتھمیٹکس فیزیکس کیمسٹری انگلیش آئی کیو میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں ایٹی ایم سی کیوز فیزیکس کے ہوتے ہیں سکسٹی ایم سی کیوز انگلیش کے ٹھائٹی انگلیش کے ٹوینٹی آئی کیو کے ٹین ان ٹین کی آپ نے ٹینشن نہیں دینا یہ میں آپ کو کرا دوں گا میتھ کی بھی ٹینشن ٹینشن آپ کو بتا ہوں گا اس میں بھی نمبر آ جائیں گے فیزیکس کے ایمپورٹن ٹاپکس کمسٹری کے بھی ایمپورٹن ٹاپکس اور انگلیش کے لیے بھی میں ایمپورٹن چیزیں بتا ہوں گا اس میں آپ کے انشاءاللہ اچھا سکور ہو جائے گا اب آئیے نیکس چیز جو کہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے ٹائم منیجمنٹ ٹائم کتنا ہوتا ہے وان ایٹی منٹس جو کہ برابر ہوتے ہیں تھری آورز کے تھری آورز کا مطلب ہے اور ایم سی کیوز ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں دو سو یعنی کہ آپ کے پاس وان ایم سی کیوز کے لیے اونلی ففٹی فور سیکنڈ ہیں تو آپ نے اپنے ٹائم کو ففٹی فور سیکنڈ میں منیج کرنا ہے اب میں آپ کو ٹائم منیجمنٹ کی ٹیپ بتاتا ہوں ٹائم منیجمنٹ کی ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے میت کو پورے ساٹھ منٹ دینے ہیں نہ کام نہ زیادہ فیزکس کو چالیس سے پچاس منٹ پچاس سے زیادہ ہرگز نہیں دینے کمیسٹری کو دینے ہیں آپ نے میکسیمم نہ فورٹی منٹ دینے ہیں آپ نے فورٹی سوری 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 ٹوینٹی منٹ انگلیش انگلی فیفٹین منٹ اور آئی کیو بھی فیفٹین منٹ ٹھیک ہو گئے فیفٹین فیفٹین فور ٹیٹی ٹھرٹی اور ٹوینٹی فیفٹی ٹین منٹ یہاں سے بچیں گے ٹین یہاں سے جب ٹوینٹی منٹ بچیں گے اس میں آپ نے ریویو اب یہ ریویو کیا ہے نسٹ ریویو میں آپ کو ادھر آئیں یہ سمجھاتا ہوں یہ ریویو کیا ہے نسٹ کا جب آپ ٹیسٹ دیں گے وہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا نیچے اس طرح بنے ہوں گے بٹن یا آپشنز آپ کہہ لیں اس میں ایک ہوگا سٹار نیو نیکسٹ ایک ہوگا پریویس کسٹن ایک ہوگا نیکسٹ سیکشن پریویس سیکشن سیو اس طرح کے اپشنز ہوں گے جن میں ایک اپشن ہوگا ریویو ریویو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایم سی کچھ مشکل لگ رہا ہے یا اس میں آپ کو آنسر میں ڈاؤٹ ہے تو اس کو آپ ریویو ٹک کریں اور نیکسٹ کر دیں پھر جب آپ کے سارے ایم سی یہ ہے کہ آپ ریویو میں ڈال دیں ریویو میں کون سے کوسٹن ڈال دیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے تین راؤنڈ میں اپنا ویپر ختم کرنا ہے سب سے فرسٹ راؤنڈ فرسٹ راؤنڈ کیمیسٹری پلس انگلیش پلس آئی کیو ان تینوں کو آپ نے سب سے پہلے اٹیمٹ کرنے ان تینوں کے سارے کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہے ایک بھی نئی ریویو میں ڈالنا ان تینوں کا کوئی کوسٹن ریویو میں ڈالنا اس کی وجہ یہ انگلیش میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا آئیکیو میں بھی سوچنا نہیں پڑتا جو آپ کو آتا وہ آتا جو نہیں آتا وہ نہیں آتا یعنی آپ کو اس میں ٹائمز آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایم سی آپ کو آتا ہے تو ٹک کر دیں اگر نہیں آتا تو اس کو تکہ مار کے آگے نکل جائیں کیونکہ اینیٹی میں نیگٹیو مارکن نہیں تو تکہ آپ نے ضرور مار جس میں بتا رہا تھا ہاں یہ آپ نے فرسٹ راؤن میں کمپلیٹ کر لینا ٹھیک ہو گئے اس کا کوئی ایم سی دریوی میں ڈالنا سارے کرنے ہے کیونکہ اس میں جو آتا ہے سیکنڈ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ نے کرنا ہے میٹس یا فیزکس یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میں تو میٹس کرتا تھا تو ٹائم بھی اچھا میری جو جاتا تھا لیکن آپ پہ میں چھوڑ رہا ہوں جس کی آپ کی اچھی تیاری ہونا بیسٹ پریپریشن یا جس کی آپ کی کلکولیشن سپیڈ بہتر ہے عموما بچوں کی فیزکس کمزور ہوتی ہے میں دیکھا تو اگر آپ کی فیزکس کمزور ہے تو آپ میٹ پہلے کر لیں اگر میٹ کمزور ہے تو فیزکس پہلے کر لیں یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں اور تھرڈ راؤنڈ ہوگا اور اگر آپ نے میٹ فرسٹ پہ کیا تو فیزکس سیکنڈ پہ اگر چوتھا بالفرز آپ کو نہیں آتا آپ نے ریویو میں ڈال دینا پانچ میں آپ کو نہیں آتا ریویو میں ڈال دینا ٹائم نہیں ضائع کرنا اس پہ کچھ بھی نہیں سوچنا اگر پڑھ گیا آپ کو پتہ لگیا کہ نہیں آتا ریویو میں ڈال دیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے کوشش کرنی ہے چونکہ ریویو کے لیے ہم نے ٹوئنٹی منٹ چھوڑے ہیں تو آپ نے ریویو میں اتنے ایم سی کیوز ڈال جو آپ ٹوئنٹی منٹ میں کر سکیں جیسے کہ اگر آئیڈیل کیسز میں دیکھا جائے تو اگر آپ ٹھرٹی ایم سی کیوز ڈال دیتے ہیں ریویو میں تو میرا خیال ہے ایم سی جس کے لیے آپ کے پاس ففٹی سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم ہوگا سولف کرنے کے لئے تو آپ کے لئے کافی ہے یا اگر آپ ٹوئنٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی انف ہے ٹوئنٹی سے ٹھرٹی سے زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ وہ پھر آپ کے لئے فائدہ ماند نہیں ہے وہ فورٹی ففٹی منٹس سیکنڈ بچیں گے تو وہ آپ کے لئے فائدہ ماند نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو میت میں تو تقریباً میں کہتا ہوں کوئی بھی ریویو میں نہ ڈالیں لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ٹاف آ جاتا ایک ممارکلز آتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اور بک کی لائنز بھی کافی آتی ہیں وہ چلیں جب ٹیپس پہ آئیں گے تب بتائیں گے تو جو جو آپ نے ریویو میں ڈال دی ہے جب آپ پورا ختم کر دیں گے تو نیچے اپشن ہوتا ہے ریویو کوسٹن تو سارے جو ریویو میں آپ نے ڈالے تھے وہ آپ کے پاس ترطیب سے شروع ہو جائیں گے تو وہ آپ نے سارے اٹیمٹ کرنے سٹارٹ کر دیں ہے اس طرح سارے جب اٹیمٹ کر لیں گے تو جب آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اگر تو ٹائم سے پہلے ختم ہو جاتا ہے ویلن دن آپ کا بے شک ایوننگ میں ٹیسٹ ہو بے شک مورننگ میں ٹیسٹ ہو آپ کا اگلے دن بارہ سے شام پانچ کے درمیان کسی بھی وقت ریزلٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے وہ ان کی مرضی ہے عموماً جن کا سیچرڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا منڈے کو ریزلٹ پتر ہوں گا انگلیش کی پتر ہوں گا آئیکیو کی بھی اور ان کے لئے میں اپنے نوٹس ہینڈ میں لنک اپلوڈ کروں گا ان کا تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لنک میں اپلوڈ کر دوں گا اگلی ویڈیو میں سپیشل نوٹس کے لئے بناؤں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ سوفو میں وہاں سے لیں اور اپنی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ ٹائم اب بہت شورٹ ہے اینیٹی وان تو آگیا ٹو تھری بھی آ جائے گا آستہ آستہ تو وہ تیاری آپ پریپریشن سٹارٹ کر جائے جہاں تک بہت سیکنڈ ڈیر کی سیکنڈ ڈیر کو آپ نے ساتھ سا ضرور لے کے چل لیں لیکن میں یہ کہ جو بچے بہت زیادہ جنون میں جانے کے لئے وہ سیکنڈ ڈیر کو بھی ساتھ سا لے کے چل لیکن نسٹ کے ٹیسٹ کو بھی ایمپورٹنس زیادہ دیں کیونکہ نسٹ میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس میں سیکنڈ ڈیر تو کونٹ نہیں ہوگی تو نسٹ میں آپ کے مارکس مطلب اینیٹی میں اچھے آنے چاہیے تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو مطلب آپ نے نسٹ کے ٹیسٹ کو بھی ایمپورٹنس ہوں گا کہ آپ کیسے صرف ویکنڈ پہ پڑھ کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اینیٹی تھری تک ابھی بہت ٹائم ہے ٹو تک بھی ٹائم ہے ون تو چلیں ابھی پندرہ ایک ماہ رہ گیا ون میں تو ہاں اٹھائیس ہے پورا ایک ماہ رہتا اس میں بھی ابھی ٹائم ہے اگر آپ آپ مجھے بتائیں اوکی یہ کچھ جرنل باتیں ٹائم منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے باتیں کی تھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ٹپس اینٹریکس شیئر کروں گا کچھ نوٹس شیئر کروں گا اور آپ سے وہ اینٹری ریسل ریٹڈ جو آپ کو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ بتاؤں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ رکھ کے آپ اچھے سے اچھا سکور کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو امید آئیے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل محمد دومر کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ سارے دوستوں کا بھلا ہونا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو نرسٹ کا رہے ہیں اور میں اپنے چینل پر پیپر پریزنٹیشن ٹیپس نرسٹ ایکیٹ جی کی پیاس ان ساروں کے ٹیسٹ پیٹرن بیجتا رہتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو خدا حافظ